السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجماعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولاب المؤمنین من انفسهم وقال تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم قابل قدر سامین محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس بات کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کیا دعویٰ رکھتے ہو تو اس صورت میں اللہ کا قرب اور محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے فَاتَّبِعُونِ مِیْرِ اَتْتِبَادَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور محبت اور آپ کے ساتھ تعلق اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں ان کے اوپر یعنی ایک مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اس کو کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب ہستی اگر کوئی ہو مخلوق میں سے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو اللہ کے نبی نے ایسی تربیت فرمائی اپنی امت کی کہ کسی کے دل میں جب بھی عبدیت کا کوئی جذبہ پیدا ہو عبودیت کا کوئی جذبہ پیدا ہو تو اس کے رخ کو مڑا اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کہ غلامی اور عبدیت اور عبودیت بندگی عبادت یہ سب کچھ خاصہ ہے کس کا اللہ رب العزت کا اور محبت اور اطاعت کا جب بھی کوئی جذبہ پیدا ہو تو اس کا سب سے زیادہ حق دار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے ساتھ ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت فرما رہے ہیں اور اس میں فرمایا کہ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَا سِعْجْمَائِ کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی اولاد سے اپنے والدین سے اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ پھر ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ تین ایسے لوگ ہیں تین ایسی عادتیں ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ تین عادتیں آگئیں گویا اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا تین خسلتیں تین عادتیں جس کے دل میں جس کے اندر آگئیں گویا اس نے ایمان کی حلاوت کو اور ایمان کے لذت کو چکھ لی پہلی چیز اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس بندے کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں پہلی چیز اور دوسری چیز فرمائی اَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهُ کہ بندہ اگر کسی سے محبت کرے بھی تو اس کا میعار محبت اللہ کی ذات ہونی چاہیے کسی سے محبت کر رہا ہے تو کس کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے کر رہا ہے اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا اتنا ہی مشکل سمجھے جیسے کہ وہ آگ میں جا رہا ہے تو جس میں یہ تین وصف آ جائیں تین عادتیں جس کے اندر آ جائیں اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیں پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت سامین محترم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اتنی اہم چیز ہے اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس کو آپ نے تکمیل ایمان میں سے فرمایا لا يؤمنوا حدکن کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جائے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرماتے اور حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارش کیا یا رسول اللہ مجھے آپ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے مگر مجھے اپنی جان اللہ لنفسی یعنی اپنی جان کا استثناء کر دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر جب تک تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرے گا تو بات بنے گی نہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ توقف کے بعد فرمایا کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا الان یا عمر اب بنین آباد صحابی رسول تھے جو دل میں بات تھی وہ اسی طرح کہہ دی جو کیفیت تھی اس کا اسی طرح اظہار کیا کچھ چھپایا نہیں کیونکہ بارگاہیں نبوفت میں ارز کر رہے تھے اس لیے جو دل میں بات تھی جو کیفیت تھی اس کا اظہار اسی طرح کر دیا اور جب آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے اصلاح ہو گئی تو اس کے بعد اپنی کیفیت تبدیل ہونے کے بعد اس کا اظہار بھی اسی طرح کر دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے صرف یہ ایک مثال نہیں دسیوں بیسیوں سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی کہ جس میں صحابہ کرام حضور کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا کرتا ہے تو حضور کے ساتھ محبت ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے اور ایک اور سبب حضور کے ساتھ محبت کا جب بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا ہے دل و جان سے محبت کرتا ہے تو اس کو ایک انعام ملنا ہے اور وہ انعام کیا ہے کہ قیامت والے دن اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہونے آپ کا ساتھ نصیب ہونا آپ کی صحبت وہاں بھی نصیب ہونی ہے ایک صحابی تھے وہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب ہو قیامت کب قائم ہو آپ نے پوچھا تو نے قیامت کے لئے تیاری کیا کر رکھی ہے قیامت کے لئے آپ کی تیاری کیا ہے تو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ میری تیاری گئے ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کیا تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا المرعو مع من احبا بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے اور پھر اللہ کے نبی نے قرآن کریم کی وہ آیت وَمَنْ يُتْعِلَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِقِ اسی طریقے سے ایک صحابی حضرت صحبان رضی اللہ تعالی آپ کے غلام وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور غم کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا ہے حضور نے فرمایا کیا ہوا آپ کے رنگ کو یہ کیفیت کیسی ہے تو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی درد مجھے کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں ہے اس وقت بس صرف یہ ہے کہ جس دن آپ کو نہ دیکھوں دل مطمئن نہیں ہوتا صل اللہ علیہ وسلم اور پریشانی یہ ہے اندازہ لگائیے صحابہ اکرام کن چیزوں پر سوچا کرتے تھے ارز کرتے ہیں حضرت صحبان کہ پریشانی یہ ہے کہ یہاں جب بھی دل مزترب ہوتا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں قیامت والے دن کیا ہوگا آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے اعلی اعلیین میں ہوں گے ان کا حضرت صحبان فرماتے ہیں کہ میں اپنا قول ان کا ذکر کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ میں اگر جنت میں داخل ہوا تو بہت نیچے کسی درجے میں ہوں گا آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے بلکہ انبیاء سے بھی اوپر آپ کا مقام ہے تو وہاں کیا کروں گا وہاں آپ کی زیارت کیسے ہوگی وہاں آپ کے ساتھ تعلق کیسے ہوگا آپ کی رفاقت کیسے ملے گی اس کی اوپر قرآن کریم کی یہ آیت مفسرین نے لکھا ہے کہ نازل ہوئی جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں سے جو ہیں ان کے ساتھ ہوگا اور وہ کون کون ہے انبیاء کرام صدیقین شہداء اور نیک لوگ یعنی اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے حضور کی رفاقت ملے حضور کا ساتھ نصیب ہو تو اس کا حل کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سامین محترم اسی وجہ سے ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ بندہ اپنے معمولات میں اس دعا کو شامل کرے کہ اللہم انی اسألوک مرافقت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے حبیب کی رفاقت جنت میں مانگتا ہوں یہ دعا کرتے رہنا چاہے ارز میں یہ کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جہاں تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے جہاں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے وہیں پر جنت میں حضور کی رفاقت کا بھی ایک ذریعہ ہے سامین محترم اتنا بڑا کام ہے اتنی فضیلت اتنی اہمیت ہے اس کی اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں کوئی مومن ایسا نہیں ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا یہ دعویٰ نہ ہو کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں اب یہ پتہ کیسے چلے کہ اس کی محبت کا دعویٰ جو ہے یہ ٹھیک بھی ہے یعنی یا اس محبت کے دعویٰ میں کوئی کمی ہے اور اگر ہے تو کس درجے کی تو قرآن و سنت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے کچھ ایسی علامات آتی کہ جن کو پورا کرنے والا شخص دراصل اپنے دعویٰ میں سچا ہے اگر دعویٰ کر رہا ہے محبت کا لیکن اس کے اندر کوئی علامت محبت والی نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ اس کی اوپر ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے علامات محبت میں سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دل و جان سے ایمان لائے ایمان لانا اب یہ عجیب لگ رہی ہوگی بات کہ ایمان تو ہر مسلمان لاتا ہے حضور پر پھر اس کو علامت کے طور پر کیسے کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے کیوں ذکر کیا جا رہا ہے سامین محترم ایک زبانی ایمان ہے ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے ایک اس حد تک ایمان ہے اور ایک ایمان یہ ہے کہ جس وقت زندگی کے کسی موڑ پر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جس میں ایک طرف انسان کی کوئی خواہش ہو ایک طرف اس کے گھر والوں کی کوئی ڈیمانڈ ہو اس کے بیوی بچوں کی کوئی زد ہو برادری کی کوئی رسم اور ریت ہو علاقے کے کلچر کا کوئی تقاضہ ہو ناک اوچی رکھنے اور نیچی رکھنے کا مسئلہ ہو برادری کے اندر وقار اور عزت کا مسئلہ ہو اور دوسری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اس وقت پتا چلے گا کہ یہ بندہ ایمان کس درجے کا رکھتا ہے قرآن مقدس میں رب العزت فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ تجھے حضور کو فرمایا جا رہا ہے تجھے اپنے تمام معاملات کے اندر حتمی فیصل نہ مان لے حتمی فیصل سب چیزیں قربان کر دے بندہ اگر اس درجے کا ایمان ہے کہ برادری نراز ہوتی ہے تو ہو جائے بچوں کی خواہش ادھوری رہتی ہے تو رہ جائے گھر والی کی کوئی خواہش اور زد ہے تو اس کو پورا نہیں کرنا تو نہیں کرنا پڑے رشتدار برادری علاقہ کلچر رسم و رواج سب چیزیں پیچھے رہ سکتی ہیں نہیں پیچھے رہ سکتا تو اللہ کے نبی کا کوئی حکم اور ان کی کوئی سنت نہیں رہ سکتا اس وجہ سے ایمان اس درجے کا چاہیے ورنہ عجیب بات ہے کہ اس کو کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے حضور پر تو ہر مسلمان ایمان رکھتا دوسری چیز کہ آپ کے عامال کے ساتھ محبت آپ کی سنتوں کے ساتھ محبت آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں صرف زبانی دعوی محبت نہیں ایمان تصدیق کے بعد آپ کی سنتوں کے ساتھ بھی محبت ہو اور سنتوں کے ساتھ محبت بھی ویسی نہ ہو کہ جی میں آپ کی سنت کے ساتھ محبت کرتا ہوں لیکن جب موقع آئے آپ کی سنت کو پورا کرنے کا تو اس وقت عذر کمزور قسم کے عذر دوست کیا کہیں گے رشتدار کیا کہیں گے محلے والے کیا کہیں گے آفیس میں کلیگز دکان پر ہمسائے ملازمین وہ کیا کہیں گے یہ جو کیا کہیں گے والا عذر سامنے آئے گا تو اس محبت کے دعوے پر سوالیہ نشان آئے گا اور پھر جو بندہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے کسی سے بھی ہو محبت کا دعویٰ جب کرتا ہے تو وہ یہ پہلی خواہش جے ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کو خوش رکھے اس کا اس کی آنکھیں اس کا دل تھنڈا رہے اب حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈا کس چیز کو بتایا جعلت قررت عینی فی الصلاة حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قرار دیا بندہ دعویٰ محبت رسول کر رہا ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے اس طرف متوجہ نہیں ہو رہا اس کی اس دعویٰ پر سوالیہ نشان آ رہا ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جو صرف دعویٰ سے ثابت ہو جائے اس کے لئے دلائل چاہیے اس کے لئے آمال چاہیے اس کے لئے قرائن چاہیے جن سے پتا چلے کہ واقعے یہ محبت کرنے والا اور سچی بات یہ ہے کہ جو حقیقی محب ہوتا ہے محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کو یہ دعویٰ کرنے کی ضرورتی پیش نہیں آتی ہے اس کے ہر ہر عمل سے اس کے ہر ہر فیصلے سے زندگی کی ہر ہر موڑ پر کیے جانے والے فیصلوں سے یہ بات ٹپکتی ہے کہ یہ محبت کرنے والا ہے پھر اس کے بعد صرف سنتوں کی حد تک نہیں بلکہ زندگی کے ہر ہر معاملے کے اندر ہر ہر موڑ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حتمی عصوہ حسنہ اور عصوہ کاملہ مانے اللہ نے قرآن میں بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرٌ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے عصوہ حسنہ اور عصوہ کاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ نے بھی فرمایا جس طرح وہ حدیث تھی کہ لَا يُؤْمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِي وَنَّاسِ اجْمَعِينَ اسی پیرائے میں اور جملہ حدیث کا لَا يُؤْمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ حَوَاهُ تَبْعَ لِمَا جِئْتُ بِهِ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے فقط دعویٰ کافی نہیں ہے دعویٰ کے ساتھ ساتھ کوئی ایسے اقدامات ہوں ایسے اعمال اس کی زندگی سے اور اس کے روز مرہ معمولات سے سامنے آنے چاہیے کہ جن سے ثابت ہو کہ واقعہ تن یہ محبت کرنے والا بسورت دیگر اس محبت کے دعوے پر سوالیہ نشہ اور پھر ایک اور علامت حضور کے ساتھ محبت کی محبت کے دعوے کی کہ جو بندہ آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا محبت کرتا ہے وہ آپ کی ذات اقدس پر کسرت سے درود و سلام پڑھنے والا کسرت سے آپ کو یاد کرنا ہو اور یہ یاد رکھیے گا اس درود و سلام کے حوالے سے اور آپ کو یاد کرنے کے حوالے سے ایک ہوتا ہے ہم جلوت میں مجلس میں محفل میں یاد کرتے ہیں اچھی بات ہے یہ بیکار خیر ہے اس کے باعث سواب اور باعث عجر ہونے پر کوئی اشکال اور سوال نہیں ہے لیکن اگر محبت سچی ہو تو پھر کبھی کبھی خلوت میں بیٹھ کے بھی حضور کو یاد کرنا چاہئے آپ کے احسانات کو یاد کرنا چاہئے کتنا روئے ہمارے لئے کتنے دکھ اٹھائے کتنی تکلیفیں اٹھائیں کس کے لئے امت کے لئے تو کم از کم اس محسن کا یہ حق ہے کہ ان کے احسانات کو کبھی یاد کیا جائے اور ان کو یاد کر کے ان پر درود پڑا جائے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احسانات آپ کی امت کے حوالے سے جو فکر تھی اس کا خلاصہ اگر چند چند الفاظ میں ایک جملے میں بیان کیا جائے تو آپ کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ میرے ہی امت میں سے کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے ساری امت میری جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بس یہ فکر تھی اسی کے لئے آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھ نہ آندھی دیکھی نہ توفان دیکھا نہ موسم کی شدت کو دیکھا نہ حدد کو دیکھا جب بھی آپ کو فرصت ملی جب بھی بلکہ آپ کا تو پرائمری اپجیکٹیو ہی یہ تھا اس لئے آپ جب بھی اٹھتے جب بھی بات کرتے باہر نکلتے تو آپ کا پہلا حدف یہی ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے اس امت کو اپنے امتیوں کو اپنے ساتھ رہنے والوں کو اللہ کی طرف بلاؤں قرآن کریم کی کئی آیات کے اسباب نزول میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے شرائط تک رکھ دی کہ جب تک یہ شرط پوری نہیں ہوگی ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے آپ نے وہ شرائط بھی پوری کی اپنے قریبی دوستوں کو بھی بعض اوقات ان کی جو ناراضگی تھی اس کو بھی قبول کیا لیکن اپنے اس پہلے اور حتمی اور اولین مقصد کو آپ نے ہمیشہ مقدم رکھا کہ کسی طریقے سے میری امت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے تو اتنا محسن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متفکر کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم صرف جلوت میں نہیں مجلسوں میں نہیں محافل میں نہیں جلسوں میں نہیں کبھی اکیلے میں بھی بیٹھ کے ان کو یاد کریں اور اکیلے میں بیٹھ کے ان کو یاد کر کے پھر ان پر درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم سامین محترم جو احباب دیر سے تشریف لائے ان کے لئے خلاصے کے طور پر رز کر رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت اور آپ کی اطاعت اللہ کے قرب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ اور اس کے حوالے سے قرآنی آیات ذکر کی اور احادیث جن کے اندر اس محبت رسول اور اس اطاعت رسول کو کیا اہمیت حاصل ہے دین اسلام کے اندر اور کس قدر یہ اہم عمل ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں اس کے بغیر حضور کا ساتھ ملنا ممکن نہیں جنت میں اس کے بغیر حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ سچا نہیں اور پھر اسی کی زمن میں چند ایک علامات کا ذکر کیا ہے کہ جن سے یہ ثابت ہو بندہ جب اپنا بھی تجزیہ کر رہا ہو تو دیکھے کہ میرے اندر یہ علامت ہے یا نہیں اس میں ایمان ہے آپ پر اور ایمان بھی اس درجہ کا ہو کہ جب آپ کا حکم سامنے ہو تو اتنا پختہ ایمان ہو کہ باقی سب کو نراز کرنے کا جگرہ بندے کے اندر ہو اور اسی طریقے سے آپ کی اطاعت آپ کی ساتھ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے آپ کی سنتوں کے ساتھ محبت اور آپ کی جو معمولات زندگی تھے ان کو اپنی زندگی کے لیے آخری اور حتمی اسوہ اور نمونہ سمجھنا اور آخر میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ آپ کے احسانات کو یاد کرنا اکیلے میں بیٹھ کر بھی آپ پر درود پڑنا آپ کی ذات اخدس کی خدمت اخدس کے اندر صلات و سلام کی حدیعے اور نظرانے پیش کرنا یہ سب چیزیں اس دعوی محبت کی دلائل ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ کریم ہمیں اپنی محبت بھی نصیب فرمائے حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ پھر اس کی برکت سے اللہ رب العزت قیامت والے دن اور جنت کے اندر ہمیں حضور کی رفاقت نصیب فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین واستغفره انہو ہوا الغفور الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علی اشرف الرسول و خاتم الانبیاء و المرسلین اما بعد فیا ایوہ الاخوة الكرام ان من اعزم ما یتقرب به المسلم الی اللہ تعالی محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و متابعته و نشر سنته والذب عنها فلا يتذوق العبد حلاوة الیمان الا بتمام محبته صلی اللہ علیہ وسلم ففي الصحیحین عن انس رضی اللہ تعالی عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الیمان ان يكون اللہ و رسوله احب احب اليه مما سواهما و ان يحب المرأ لا يحب الا للہ و ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار بل 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 احب 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 سلی اللہ علیہ وسلم ففي صحیح البخاری عن انس رضی اللہ تعالی عنه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَا يُؤمن لَا تَحب احب الي من نفسی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الان يا عمر اے الان يتحقق الامان ويتم ومحبته صلی اللہ علیہ وسلم من مؤهلات رفقته يوم القیامة فقد ربى البخاری عن انس رضی اللہ عنه ان رجلا من اهل البادية اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متى الساعة قائمه قال ویلك وما اعددت لها قال وما اعددت لها الا انی احب اللہ ورسوله قال انك مع احببت فقلنا ونحن كذلك قال نعم ففرحنا يومئذ فرحا شديدا ولذلك من الدعوات الطیبات التي نغفل عنها اللہ انی اسألك مرافقة نبیك صلی اللہ علیہ وسلم في الجنة ایوال اخوة الكرام من علامات محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الامان به وتصديقه فيما اخبر صلی اللہ علیہ وسلم وتوقیره وتوقیر سنته صلی اللہ علیہ وسلم وطاعته فيما امر ونهى عنه وزجر والاستجابة والامتثال لشرعه ومطابعة وترسم خطاه وتطبيق سنته والنموذج الكامل الجدیر بالمطابعة ومن علامات المحبت نشر سنته والذب عنها والغیرة وعليها وكذلك من علامات المحبت الصلاة والسلام عليه صلی اللہ علیہ وسلم والاکثار من ذلك نسأل اللہ العظیم ان يجعلنا من الذین يستمعون القول فيتبعون احسن ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهدو ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهدو ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد عبده ورسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد بعدد من صل وصام وعدد من قعد وقام وصلی كذلك على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى السحابة ردوان اللہ تعالی علیہ اجمعین خصوصا على الخلفاء الراشدین المهدیین ابی بکر وعمر وعثمان وعلي رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین اللہم اغفر للمومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والامواد انك سميع قریب مجیب الدعوات اللہم منصور الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اللہ منصور منخز محمد صلو والمśلم اللہ اللہ منصور اخواننا المزلومین المستضعفین في فلسطین اللہ منصور ولا تنصر الیهم اللہ منصور هم اللہ جعل لهم من لدن ولی وجعل لهم من لدن نصير اللہ لہ تصل لئ اللہ يرحم و لا يخاف فی احم اللہ اش فی مردان و مرد اللہم اشبنا وارحمنا كلہ اللہم اطہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة انکا تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور عباد الله رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان ویتائی ذی القربہ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغل یعزكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم وادعوه یستجب لکم واقم الصلاة واقم الصلاة